السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میز بان اسامہ غوری آپ دیکھ رہے ہیں جسٹ پاکستان وفاقی حکومت نے پچھلے تین ہفتوں میں پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں 84 روپے فی لیٹر تک اضافہ کر دیا یکم جولائی سے بجلی کی قیمتیں بھی 20 فیصد تک بڑھ جائیں گی مہنگائی کی شرابی اپنی بلند ترین صدہ پر پہنچ چکی ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے مگر جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا یعنی آئی ایم ایف سے پاکستان کا معاہدہ نہیں ہو رہا آئی ایم ایف پاکستان سے چاہتا کیا ہے آئی ایم ایف سے معاہدے کی تاخیر کی وجہ سے ڈالر کی قیمت روپے کے مقابلے میں پچھلے 40 دنوں میں 29 روپے تک بڑھ گئی ہے ڈالر کی قیمت میں ہونے والا یہ بیتہاشا اضافہ جہاں پاکستان کے ذمہ واجب الاداہ کرزوں میں 3600 ارب روپے کا اضافہ کر گیا وہیں مقامی سارفین کے لیے تیل، گیس، بجلی اور دوسری مقامی اشیاء کی قیمتوں میں بھی بیپنا اضافہ کر گیا ہے کیونکہ پاکستان زیادہ تر اپنی ضروریات کی چیزیں باہر سے درامت کرتا ہے یوں ڈالر کی قیمت بڑھنے سے ان تمام چیزوں کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں جو پاکستان باہر سے درامت کرتا ہے آئی ایم ایف پاکستان سے معاہدہ کیوں نہیں کر رہا پچھلے دنوں وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ آئی ایم ایف سے مذاکرات کامیابی سے جاری ہیں امید ہے کہ ایک آہ دن میں پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان معاہدہ ہو جائے گا لیکن زمینی حقائق کچھ اور بتاتے ہیں معاشی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف پاکستان سے تین چار بڑے مطالبے کر رہا ہے آئی ایم ایف یہ چاہتا ہے کہ پاکستان اپنی آمدنی اور اخراجات میں توازن پیدا کرے یعنی ہم اپنی آمدنی بڑھائیں اور اخراجات کم کریں جبکہ پچھلے کئی سالوں سے پاکستان اس کے بالکل الٹ جا رہا ہے ہم مسلسل اپنی آمدنی کم کر رہے ہیں جبکہ اخراجات میں بے پناہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے آئی ایم ایف کا دوسرا سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان پرائمری بیلنس ایک سو پچیس ارب رکھے یاد رہے کہ پرائمری بیلنس وہ بیلنس ہوتا ہے کہ پاکستان بنیادی خرچے اور سود کی ادائیگیوں کے بعد پاکستان کے ذرے مبادلہ میں ایک سو پچیس ارب کے سر پلس ہونے چاہیے جبکہ پچھلے مالی سال میں ہم نے پرائمری بیلنس کا حدف پچیس ارب روپے مقرر کیا تھا یہ حدف پورا کرنا تو در کنار پاکستان نے الٹا چھ سو پچاس ارب روپے کا خسارہ کیا تھا اس بیلنس میں آئی ایم ایف کا تیسرا سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان پرسنل انکم ٹیکس کی مد میں ایک سو پچیس ارب روپے زیادہ اکٹھے کرے جبکہ جو سلیب ہم نے آئندہ مالی سال کے لیے بنائے ہیں اس کے مطابق تو یہ منفی سنتالیس ارب روپے تک جائے گا آئی ایم ایف پاکستان کے تنخواہ دار طبقے کے بارہ لاکھ پر ٹیکس چھوٹ سے بھی ناخش ہے پاکستان کو آئندہ مالی سال کے لیے بنایا گیا بجٹ چھبیس یا ستائیس جون کو منظور کروانا ہے لیکن اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ پاکستان کو اس سے پہلے آئی ایم ایف سے معاہدہ کر کے اس سے ایک قسط لازمی لے لینی چاہیے ورنہ آئندہ مالی سال کے لیے لگائے گئے سارے تخمینیں بیکار ثابت ہوں گے اس وقت آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان مذاقرات تو جاری ہیں اور امید یہی ہے کہ آئندہ ایک ہی دو دن میں پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاقرات کامیاب ہوں گے اور پاکستان کو انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ سے کرز مل جائے گا اگر آئی ایم ایف سے پاکستان کو کرزہ ملتا ہے تو آئندہ مالی سال کے بجٹ میں پاکستان کے تخمینیں کامیاب ہوں گے اور یوں دوسرے عالمی دارے پاکستان کو خج فراہم کرنے میں تاخیر نہیں کریں گے